بسم اللہ الرحمن الرحیم مینٹ ہی لیا جائے گا ہے پودینہ اور اس میں جائے گی دو سے تین چنچے چینی اور یہ کالا نماک اور یہ لیموکہ رس اور سیونہ اور میں یہاں اس کے فائدہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس منٹ کے بہت سے فائدہ ہیں یہ سکن کو فریش کرتا ہے اور وائٹ کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے کھانا حضم کرتا ہے میدے اور جگر کو مضبوط کرتا ہے میدے کی تضابیہ جلن کو منٹوں میں ختم کر دیتا ہے اس کو ضرور استعمال کیا کرے تاکہ یہ آپ کے میدے کو بلکل یہ ڈاکٹر ہے ایک طرح سے یہ میدے کو بلکل صحیح رکھتا ہے اور گیس ہونے نہیں دیتا گیس بننے نہیں دیتا تو اس کے لیے ہمیں یہ منٹ کا شربت پینا چاہیے منٹ کا شربت کہلیں منٹ مارگریٹا کہلیں جو بھی کہلیں یہ اس کے لیے ہم نے یہ پیالی منٹ لیا ہے اور اس کو پیالیوں کو اچھے سے صاف کر لیا کرتاکہ ہمیں کوئی چیز ضائع نہیں ہو اور اس میں جائے گی دو سے تین ٹیبلی سپون یہ پیسیوی چینی میں استعمال کر رہی ہوں آپ ثابت بھی کر سکتے ہیں یہ دو ٹیبلی سپون میں یہ اس میں بھر کے یہ دو ٹیبلی سپون چینی ڈال دی ہم نے اس میں اور اس میں جائے گا یہ کالا نمک یہ ہاف ٹی سپون کالا نمک ڈال رہے ہیں تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں یہ دو گلاس کے لیے بنا رہے ہیں اور یہ جائے گا دو ٹیبلی سپون لیموں کا رس اور اس میں جائے گی یہ سیون ایپ جو کہ ہم نے لی ہے اب بھی ڈالتے ہیں اسے بھی ہمیں بعد میں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا پہلے پلین کر لیں اب اس کو پلین کریں گے اب یہ دیکھیں کہ ہمارا منٹ مارگریٹا تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں اپنے گلاس میں ڈالتے ہیں اب یہ گلاس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اور جیسا کہ ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے اس کو ہم یہ پیسیوی چینی اس گلاس کو ہم نے گیلا کرا اور اس کو پیسیوی چینی پہ ایسے لگا دیا یہ تاکہ تھوڑا کنارے بھی پیارے لگیں نا ہمارے کنارے اچھے لگتے ہیں تل وائٹ ہوگے وہ گرین ہوگا تو پیارے لگیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے گا ہم یہ ہٹا دیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں ہم نے اپنا اب یہ دیکھیں کہ ہمارا منٹ مارگیلٹہ بلکل ریڈی ہے تو آپ کو اگر یہ میرا پسند آئے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت کھولئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اچھے اچھے کمیٹس کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھیں پینے میں بہت منزے کا بنا ہے اس طرح سے بنائیے اور مزے لینے کے پیجئے اور درمی کا توڑ ہے یہ تو چلے پھر ہم یہ پیتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ